میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اوپن ہوتی ہے ڈپلومیسی ہندوستان کے ساتھ جہاں ہم اپنی ہر بات ان سے کر سکیں ہر کنسرن شیئر کر سکیں ضرورت ہے چاہے وہ اپنے دشمن ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے چکر میں خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اگر ہم انگیج کرنے کی بات چیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلک دیکھا پاکستان انڈارکلی آپ آنگے ویڈیو میں دیکھیں گے گرگڑا رہا ہے بھارت سے دوستی کرنے کے لیے ساتھ ہی نکھرے بھی دکھا رہا ہے مطلب پاکستان اس بھیکاری کی طرح بھیپ کر رہا ہے کہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہو لیکن آپ کے پاس چلر ہے تو بھیکاری مو چلا رہا ہے کہ بھائی میں چلر نہیں لوں گا لیکن اس کو پیسے بھی چاہیے تو آپ سمجھ سکتے ہو اس طریقے سے کچھ سین مدنا ہے پاکستان کے ساتھ حالانکہ میرے حساب سے پاکستان جیسے بھیکاری مونا آپ کو بھی دینی نہیں چاہیے مطلب پاکستان جیسے دیس کے ساتھ آپ کو دوستی کرنی نہیں چاہیے آپ آنگے ویڈیو پر دیکھیں گے کہ اس طریقے سے یہ بھارت سے بیعپار کرنا چاہیتے ہیں بھارت سے دوستی کرنا چاہیتے ہیں بھارت سے سستہ سامان لینا چاہیتے ہیں بھارت صرف گیہوں لینا چاہتے ہیں لیکن بس بات بات پہ کشمیر کشمیر ان کا چل رہا ہے میں نے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر میں بھی لاسٹ ہوں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اور دیبیٹ ہم نے کرنی ہے جو بلاول زرداری بھٹو جو کہ میں سمجھتا ہوں اپنے نانا کی پولیسی آگے لے کے چل رہے ہیں یہ اٹلیس تھوٹ پروسیس بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے ہم انڈیا سے کب تک یہ کرتے رہیں گی یا وہ ہم سے کب تک کرتا رہے گا ہم ایک ایسے ہیپی میڈیم پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے کیوں آپ بتائیں ہمارے خیال سے یہ ان کی گفت کو جو ہے اس کو سیریسلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے سیریسلی انیلائز کرنے کی ضرورت ہے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران چونکہ ڈپلومیسی جو ہے بھارت کے ساتھ اس کو ریڈیوز کر کے منیموم لیول کے اوپر لائے گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ڈیویلمنٹس ہوئی مقبوضہ کشمیر میں جو پانچ اگست دوہزار انیس کو آرٹیکل سی سیونٹی ریووک ہوا آرٹیکل فیفٹین اے ریووک ہوا اس کے اوپر ہم سفارت کاری کے ذریعے کچھ زیادہ پریشر انڈیا پر نہیں ڈال سکے اور نہ ہی ہم نے پھر دنیا کا روح کیا کہ ہم یہ مشن لے کے یا یہ پلان لے کے وار فوٹنگ کے اوپر دنیا کے کیپٹلز میں جائیں اور ان کو یہ ریکنائز کرانے کی اور ریالائز کرانے کی کوشش کریں کہ کشمیر کے اندر بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کی بائیمالی کی بدترین مثال ہے اس لیے کہ وہاں کا پر سٹیٹ ٹیرزم ہو رہا ہے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک لیولز کے اوپر برابری کی لیول کے اوپر آنا چاہیے تاکہ ایک communication establish ہو ہم ایک دوسرے کے concern ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں اور کشمیر جو معاملہ سرد موری کا شکار ہے یا سرد خانے میں چلا گیا ہے اس کو ایک دفعہ سے پھر سے reactivate کرنا چاہیے میرے خیال سے ان کی اس بات میں کوئی ایسا ابحام یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان کے نیشنل نیٹرس کے خلاف وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اوپن ہوتی ہے ڈپلومیسی ہندوستان کے ساتھ جہاں ہم اپنی ہر بات ان سے کر سکیں ہر concern شیئر کر سکیں تو یہ بہت بہتر ہوگا اس لیے کہ اگر ہمیں رسائی چاہیے مقبوضہ کشمیر کی آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈرشپ تک تب بھی ہمیں ہندوستان کے ساتھ ڈپلومیسی ٹھیک کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ملاقات دلی میں ہی ہو سکتی ہے ہمیں تو سریع نگر کسی نے جانے دینا نہیں ہے میں دو تین مرتبہ وزرائی آزم کے ساتھ گیا ہوں انڈیا کے دورے پر یہ ملاقات وہاں بیسی کے اندر ہی ہوتی ہے اور ایک tradition ہے بقیدہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب نہیں ملے تھے تو آپ کو پتا کتنا پروپاگنڈا ہوا تھا ان کے خلاف تو میں میں یہ اس میں ہوں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک برابری کے لیول کے اوپر ہندوستان کے ساتھ کیوں جی افتخاہ صاحب یہ میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں جو بخاری صاحب نے فرمایا ٹیکن میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کے ہم مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں اس علاقے میں بھی جو ڈیموگرافک چینج ہے اس کی بھی مخالفت کرنے ہوگا ہماری یہاں کیفائی کر دیں آپ سے یہ جو ہمارے لوگوں کو زمینیں خرید رہے ہیں ہم جا کے پرچیز افلین کر رہے ہیں پہلے ہی اجازت نہیں تھی اور اب یہ روزان بڑھ رہا ہے نہیں جی ازاز کشمیر میں نہیں خریدی ابھی بھی ہو رہا ہے نہیں سر this is against the law سر میں جو نون کشمیری نہیں خریدی سر میں جو کہہ رہا ہوں نا ایسا نہ کریں یہی تو پرابلم آپ وہ پر فرادلنٹ طریقے سے کر رہے ہوں گے دیکھیں میں نے کوئی لفظ نہیں کہا میں نے کہا اگر وہاں ڈیموگرافک تبدیلی کے مخالفت کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ گلگل بلتستان ازاد کشمیر کے اندر ڈیموگرافک چینج کی مخالفت کریں گے مجھے مجھے نہیں سمجھا رہی مجھے یہ سمجھا دیں کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شہر اٹھ سے بھی قریب ہے اور اس ایشو کو ہم پہ جتر سال سے لے کے چل رہے ہیں بدقسمتی کیا ہے کہ ہر آنے والی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ ایک اپنی ہی پالیسی بنا کے چل رہے ہیں لیکن بلاول کو کیسے دیں ایک سیکنڈ میں بلاول کی بات آ رہا ہوں یہ وہ ایشو ہوتے ہیں پی جن کو ایک انڈویجولز کے کنسینس کے ساتھ نہیں ہم ڈیل کر سکتے اس کے لیے سٹیٹ کی پالیسی ہونا ضروری ہے وہ سٹیٹ جس میں انڈویجولز حکومتیں بدلتے رہے ہیں لیکن آپ کی پالیسی کنسسٹنسی کے ساتھ چلنی چاہیے آپ پچھلے ساڑھے تین سال میں ایک راگ آپ نے الپایا کہ جناب کشمیر کو این ایکس کیا گیا ہے اس لیے ہم جب تک مودی اپنی کشمیر کی سٹیٹس کو بہال نہیں کرتا اس وقت ہم کوئی بات چیت نہیں کرتے آپ 37035A کی بات کرتے ہیں آج آپ اس کو چینج کر رہے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے پاکستان کو اس مقام پر لے کر آئیں جہاں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی دیگر مبالک کی نسبت دیگر مبالک کی نسبت عالمی سیاسی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے ہمارے محل وقوع کا اس معاملے سے بہت گہرا تعلق ہے یہ وہ پورا منظر نامہ بنا رہے ہیں جس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ انڈیا کے حوالے سے چین اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ چین ہمارا شمالی ہمسایہ ہے قریبی دوست ہے انڈیا بھی ہمارا ہمسایہ ہے ہم چاہیں بھی تو اپنے ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے پھر ایک جانب ایران ہے اور افغانستان یہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عالمی تبدیلیاں پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں لیکن کیا ہم ان اُبھرتے چیلنجز سے نمٹنے اور فائدے اٹھانے کے لیے کام کر رہے ہیں میرے خیال میں انگیجمنٹ از دی آنسر جب میں کہتا ہوں یعنی کہ رابطے کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ اپنے دشمن ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے چکر میں خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اگر ہم انگیج کرنے کی بات چیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو آخر ہم توقع بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم معاملات کو اپنے حق میں ڈھال سکتے ہیں پاکستان کے فیصلے براہ راست دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس وقت ایک عالمی رسہ کشی مقابلے اور محاذ آرائی کی فضاء ہے تو کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور کیا پاکستان اس معاملے میں کوئی افہام و تفہیم کروا سکتا ہے یا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم تناؤ اور محاذ آرائی کو ہوا دینے کے کیا ہم اس کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کیا ہم ایک پل کا ایک بریج کا کردار ادا کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہم نے ماضی میں ایسا کیا اور اب بھی کر سکتے ہیں اس کا تعلق ہمارے چین کے ساتھ تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا چینی عوام کے ساتھ نہائیت مضبوط تعلق ہے یہ تعلق بڑھتا رہے گا مضبوط ہوتا رہے گا سی پیک معاشی تعاون چین سے تعلقات میں ابھی مزید فوائد بھی اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن اگر عالمی واقعات اسی تسلسل اور اسی سمت میں اسی ٹراجیکٹری کے ساتھ ہوتے رہے جس میں اب اس وقت یہ معاملات خورے ہیں تو یہ بلکل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں طاقت کے لیے محاذ آرائی ہو کیونکہ اس کے ہمارے اور ہمارے عوام کے لیے بہت اہم اور برے نتائج ہو سکتے ہیں ماضی میں پاکستان نے ایسے معاملات میں مزید بگاہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے کھلک میں آپ نے دیکھا پاکستانی میں گیا یہاں پر بات کر رہی تھی کس طریقے سے وہ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ اچھے ریشنشپ بنانا چاہتے ہیں اور بھارت کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کشمیر بھی کر رہے ہیں تو میرے حساب سے تو یہ جو سپنے ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے کشمیر یہ سب بنا نہ ٹکانا ہاں اگر آپ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آتنکوات ختم کرو کچھ نہیں کیا آپ نے جو آتنکوادی گندویدیا پھیلاتے ہیں قسمیر میں جو ٹیرسٹ کے جو مطلب مین جو مولانا ہے جو مین آرگنائزر ہے ان کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اُلٹا ان کو ہتیار پروائیڈ کیے اچھی بات ہے بھوکتو بھوکتا آپ نے پشلے دس بارہ سال میں جتنا ڈیمیج آپ نے کیا ہے نا حافظ سہید کو جندہ رکھ کے اتنا اگر آپ اس کو مار دیتے تو انڈیا بہت زیادہ گھاٹا ہو جاتا ہے میرے حساب سے تو مجھے یہ لگتا ہے جندہ جو آپ نے اس کو رکھے ایک چیچ کیا ہے دیفنیٹلی اتنے سال سے آپ گریلسٹ میں رہتنے سال سے انڈیا کو آپ موقع دیتے رہے کہ ہم آپ کی بینڈ بجائے ہر پلیٹ فارم پہ تو اچھی بات ہے اب رہی بات بلاول بھٹو کی بلاول بھٹو کا جو یہ بیان آیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں بلاول کا جو پورا سپیچ اگر سنیں گے انگلیس میں سپیچ حالکہ انگلیس میں سپیچ دیتے ہیں تو بہت بہت دھانسو لگتے ہیں جنٹلمن لگتے ہیں جیسے وہ اردو بولتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لگان مووی کا اندریج ہے ایسا کو سین ہوتا ہے ان کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ بول رہے ہیں بھارت کے ساتھ بیپار کرنا چاہیے بھارت سے دوسمنی میں ہم پوری دنیا میں آئیسو لیٹ ہوئے بھارت کے ساتھ دوسمنی کب تر کبھی نہ کبھی تو میں کسی نہ کسی سٹیج بھی بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ سرو کرنا ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قسمیر کا وہی رات obviously بات کی تو مجھے دکتا ہے پاکستان میں اگر کوئی پولیڈیشن بھارت کے ساتھ بات کرنے کی بات کرے گا تو اس کو کشمیر کی بات کرنی ہی پڑے یہ ریزن کیا ہے کہ وہاں کی لوکل جو مجھے دکتا ہے